بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی جل شانو ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلین ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ناظرین اکرام یقیناً اس سے قبل بھی ایک کرونا کوش قصدوں کے انوان سے ایک پیغام اب تک پہنچانے کی کوہش کی گئی تھی تب کی حالات کچھ اور تھے اور اب کی حالات بہت ہی سنجیدہ اور گنبیر ہو چکے ہیں جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے کیس سامنے آ رہے ہیں وہ ہم سب کے لئے سوچنے کا مقام ہیں اور اب ہم سب کو جہاں وہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ گلیر بردستان کو کرونا سے پاک کریں گلیر بردستان کو کرونا سے جہاں بلکل مکمل صاف کریں اور گلیر بردستان کرونا کوش قصد دے سکیں اس حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ حفاظتی اخدامات بھی اپنی جگہ اور اس پیغام کے ذریعے سے جو اہم نقطہ آپ کی طرف پہنچانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس چونکہ ایک نئی چیز ہے نئی ایجاد ہے اس کا نام بھی نایا پڑا ہے لہذا اس حوالے سے اس کے علاج کی حوالے سے اب بھی کوششیں جاری ہیں لیکن اب تک اس کا علاج ذریعہ نہیں ہوا اس کا واحد علاج جو ہے وہ آئیسولیشن ہے اجتماع سے اپنے آپ کو بچانا اور میل جول سے اپنے آپ کو بچانا یہ اس کا واحد حل ہے اس لیے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے جو محتمہ صحت کی جو ریپورٹیں ہیں اس کے سامنے اگر اس کو سامنے رکھا جائے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان بیرون ملک سے آیا ہو اور اس کے اندر یہ وائز پایا جاتا ہو بلکہ مقام زدہ پر بھی ایسے افراد جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ جن کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں اس لیے گزارش جو ہے وہ یہی کسے قومی جدوجہد کا درجہ دیں قومی چیلنج سمجھیں ہر فرد اپنا ذمہ داری ادا کریں ضروری نہیں کہ محکم صحت یا سرکاری ادارے آپ کو متوجہ کریں تب آپ توجہ دیں اس کا پھیلاؤ اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کہ جاتی ہے میل جول میل جول جتنا ہمارا بڑھے گا اس کے اثرات بھی بڑھتے رہیں گے اور اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہوگا میل جول سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس میل جول کے بچانے سے انسان کم سے کم اس کے نقصانات یا اس کے اثرات کا شکار ہو سکتا ہے لہٰذا میل جول اپنے آپ کو بچائیں دیکھیں ہمارے سامنے بہت سارے ملکوں کی مثالیں ہیں کہ جن ملکوں نے ابتداء میں اس وائرس کے رپورٹ ہونے کے بعد جہاں پر جہاں پر جہاں وہ سخت اقدامات اٹھائے ایسولیشن کو ترجیح دی وہاں پر آج جہاں وہ کنٹرول ہو چکا ہے جن ملکوں نے اس کے طرف توجہ نہیں دی اور انہوں نے معاملات زندگی کو بھی چلانے کی کوئش کی اور ساتھ ساتھ جہاں وہ اس وائرس کا مقابلہ بھی کرنے کوئش کی تو ابھی تک اس کی کامیابی سامنے نظر نہیں آئی لہٰذا یہ ہم سب کا فریضہ ہے یہ کہ بنیادی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس وائرس کو شکست دینے کے لئے پرعظم ہوں اور اس پرعظم ہونے کا اظہار آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کو مل جول سے دور رکھنا ہے اور وہ افراد کے جن کے اندر بنیادی علامات پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو علاج معالجے کی طرف بیجیں اس میں کوئی ججکنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے ارض ہو چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ قابل علاج ہے اس کو شکست دی جا سکتی ہے اور اگر اس کو آپ شکست دینے کے لئے در پہ نہ ہو اور اس کے لئے اپنے اندر ایک حممت اور حوصلہ پیدا نہ کریں شاید یہ جو صورتحال جو گمبی نظر آلی ہے وہ تشویشناک صورت اختیار کر سکتی ہے لہٰذا اس تشویشناک حالت سے اپنے آپ کو بچانا ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے بلکہ اگر شہری نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو انسان کے جان کی جو ہے وہ حفاظت کرنا اور اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھنا یہ واجبات میں سے لہذا کوشش کیجئے کہ اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کیجئے وہ حمد پیدا کیجئے اور وہ افراد کے جن کے اندر بنیادی علامات پائے جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو علاج مالج کے حوالے کر دیں اور دوسرے لوگ مدد اور تعاون کا جو ہے وہ ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ تو تمام احتیاطی تدابیر ہیں ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کچھ محلوں کے سطح پر جو ہے وہ اپنی آبادیوں کے سطح پر بھی کچھ تدابیر اختیار کرنی ہے وہ یہ کہ صفائی کا انتظام کریں مکمل صفائی کے لیے جو ہے وہ ہمتن جو ہے وہ کوشہ رہیں اور پھر ظاہر ہے کہ جہاں جہاں پر عوامی اجتماعات ہوتی ہیں ان عوامی اجتماعات کو جہاں وہ سپری کرنا ہوگا اور وہ ساری چیزیں محکم حدایت آپ کو جہاں وہ حدایت دے دے گی کہ آپ نے کس چیز کا سپری کرنا ہے کیا کرنا ہے لہٰذا اس حوالے سے ایک قوم بن کر ایک ملت بن کر اور اس عظم کے ساتھ کہ ہم نے گلگت بلدستان کو کرونا سے بچانا ہے کرونا کو شکست دینی ہے اور کرونا کو گلگت بلدستان سے بگانا ہے اس عظم کے ساتھ اس حمت کے ساتھ اس حوصلے کے ساتھ اس سلوگن کے ساتھ اگر آپ بڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ جہاں پر اپنے تحفظ کو یقینی بنائیں گے اور آپ کا تحفظ تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے آپ کو آئیسولیشن کر دیں آپ نے آپ کو مل جول سے دور رکھیں حجوم سے اپنا آپ کو دور رکھیں یاد رکھیں کہ ان ایام میں ظاہر ہے کہ مقدس ایام شبہ محراج بھی آنے والی ہے تو اس میں انساء یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں سب سے پہلے انسان کی جان کی سلامتی ضروری ہے انسان کی جان کے سلامتی ہوگی اللہ آپ کو توفیق دے گا اور آپ عبادت کر سکتے ہیں آپ دعائیں کر سکتے ہیں آپ شبہ محراج میں شرکت کر سکتے ہیں وہ دوسری وہ اہم تقریبات کے جو انسان جس کو اہمیت دیتا ہے جس کا سال بار انتظار کرتا ہے اس کا جو ہے وہ دی جا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے جان کی سلامتی جو ہے وہ ہم سب پر واجب ہے لازم ہے اور فرض ہے لہٰذا اس حوالے سے میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اگر ہم پورے دس کے دس ظلہ کہ لوگ ہمارے امائیدین ہمارے علماء ہمارے سیاسی اکابرین ہمارے سماجی خدمت گزار اس پر تہیہ کر لیں کہ ہم نے گلگت بلتستان کو کرونا سے بچانا ہے اور کرونا کو یہاں سے بگانا ہے اور کرونا کو شکست دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاترخواہ اور قابل دیب جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے اور انشاءاللہ اللہ سے بھی امید رکھتے ہیں اللہ پر بروسہ بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ انسان کی جد جہد انسان کی کاوش پر بھی جو ہے وہ بہت سارے نتائج ہمیں برامد ہو سکتے ہیں